اسلام علیکم دوستو اسکلزم کے شاند میں ہوں شیر ابزل آپ لوگ کو آج فوڈو شاپ میں دو نئے ٹولز لے کر آئے ہوں لاسو ٹول اور ون ٹول لاسو ٹول اور ون ٹول کیا ہے اس کی کیسے ہی اس سے چونگے ان کے شورٹ کٹ کیس کیا ہے اس کو کیسے ہی اس کر سکتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے آج کی اسٹریوٹوریل میں یہ ہمارے پاس ہے یہ لاسو ٹول ہے ٹھیک ہے یہ لاسو ٹول ہے اور یہ یہ جو ہے ون ٹول ہے ان دونوں کو ہم دیکھیں گے لاسو ٹول کا شورٹ کی ال ہے اور جو ہے اپنا ون ٹول کا جو ہے نا ٹیپ جو ہے یہ ہم لوگوں نے مارکی ٹول دیکھا ہے موو ٹول ہم دونوں نے یہ کیا ہوا ہے سب سے پہلے موو ٹول اور مارکی ٹول ہم لوگوں نے پڑھا ہوا ہے آج ہم لاسو ٹول اور یہ ون ٹول پڑھیں گے یہ دونے بھی سیلیکشن ٹولز ہیں ان کے ذریعے سے بھی ہم سیلیکشن کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے لاسو ٹول دیکھیں گے لاسو ٹول یہ دیکھو اس سیمبل سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا لاسو ٹول سب سے پہلے ہم لاسو ٹول کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے ہم نے اگر نیو کرنا ہے یہ دیکھو نیو سیلیکشن آ رہا ہے تو ہم نے نیو سیلیکشن سیلیکٹ کر لیا ٹھیک ہے یہ اسی طرح یہ سیلیکٹ کر لیتا ہے اس کو جیسے ہم پینسل سے ڈرو کرتے ہیں کہ اپنے موسک کی جو موسک کے ساتھ اس کو سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے جیسے کہ ہم ڈرو کرتے ہیں کسی بھی چیز کو اسی طرح ہم سیلیکٹ کرتے ہیں جیسے کی یہ اس کو اگر میں ڈرو کر رہا ہوں یہاں پہ ایسے 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 اگر میں ڈرو کر رہا ہوں فور ایکزامپل تو ایسے ہو گئی ہے تو یہ دیکھو یہ فور ملب یہ اپسلیٹ ہو چکا ہے یہ اتنا یوسفل نہیں ہے پھر بھی ہم یہ دیکھیں گے اس کو اس کے علاوہ اگر میں کوئی دوسری سیلیکشن لیتا ہوں تو یہ سیلیکشن گائپ ہو جائے گی اگر اس کو ہم نے ایڈ کرنے کے لیے جسے ہم لوگوں نے پہلے دیکھا تھا یہاں سے یا اس کو اس بٹن کو دبائیں گے شیفٹ کو دباتے ہو کوئی بھی سیلیکشن اس کو ساتھ ایڈ کر سکتے تھے ٹھیک ہو گیا اگر ہم نے مائنس کرنا ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے دبا کے اس کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی سیلیکشن اس سے سیلیکشن مائنس کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا مائنس ہو گیا اگر انٹرسیک کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے شیفٹ اور آرڈ دونوں کو دبانا پڑتا ہے اور پھر جا کے انٹرسیک کرتا ہے تو یہ سارے جو ہے نا لاسو ٹول جیسے اور کنٹرول ڈی سے یہ ٹی سیلیک ہو جائے گا اور فور اگر لاسو ٹول کی مات سے میں نے یہ سیلیک کر لیا یہ جو ہمارے پاس اورنج ہے اس کو میں نے سیلیک کر لیا سیلیک کرنے کے بعد اس کے ساتھ میں کھیلوں گا تو یہ دیکھو سیلیک میں نے کیا اب میں اس کو کنٹرول جے اگر میں کروں کنٹرول جے کروں تو یہاں پہ ایک اور لیئر آرہی ہے یہ دیکھو یہ لیئر جو میں نے سیلیک کیا یہ اوپر ایک نئی لیئر بن گئی ہے ٹھیک ہو گیا اس کا اگر میں کلر چیت کرو یا کچھ بھی کروں یہ دیکھو اگر میں کلر چینج کروں فور اگر یہاں سے میں نے کلر کوئی چینج کر دیا جیسے تیسے تو ٹھیک ہو گیا یہ دیکھو کلر ہم لوگوں نے چینج کیا کوئی بھی ریڈ ریڈ کرو یہ کر دو اب دیکھو اس کو اگر میں کلپنگ ماس کر کے اوپر والی جو لیئر میں کلپنگ کلپنگ ماس کر دیتا ہوں یہ دیکھو ایسے اس کے ساتھ میں ایسے کھل سکتا ہوں تو فیلحال ہم ان کو دیڈ کر رہے ہیں ہمارا مقصد لیئر پینل کو بھی دیکھنا نہیں ہے ہمارا مقصد جو ہے سیلیکشن ٹولز کو دیکھنا ہے اور اس میں لاسو میں دو اور ٹولز ہیں ایک اور ہے اس کو پولیگون ٹول کہتے ہیں پولیگون لاسو ٹول ہے پولیگون لاسو ٹول صرف پولیگونز ہی بناتا ہے ایسے دیکھو ایسے اگر آپ نے کوئی چیز اگر آپ کا کوئی پیچھا یہ نہیں چھوٹ رہا ہے تو آپ اس کے اب دباؤ یہ گائب ہو جائے گا خود ہی یہ اگر آپ نے کوئی چیز غلط کیا ہے تو آپ بیکس پہ دبا کے پیچھے آ سکتے ہو ٹھیک ہو گیا اور اس کا کام کیا ہے یہ بھی اسی طرح کام کرتے ہیں اس میں بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں سب ٹرک کر سکتے ہیں اور انٹرسیک کر سکتے ہیں سیلیکشنز کو اسی شفٹ آلٹ اور اس کو دباتے ہوئے یا اسی بڈنز کو دباتے ہوئے ٹھیک ہو گیا کرتے ہوئے تو یہ کنٹرول ڈ سے ہمارا ڈی سیلیکٹ ہو جائے گا اس کی یوسیج ہمارے پاس یہ جو ڈائیگنل ایلمنٹس ہمارے پاس جب یہ آتے ہیں تو اس میں پڑا اس کا یوسیج آتا ہے ہم دیکھیں گے لاسو ٹول کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں یہاں سے ہم لوگوں نے سیلیکٹ کیا کوئی بھی ڈیزائنن اسی طرح تو پھر دیکھو اگر میں سپیس بار کو دبارا ہوں تو میرے پاس ہینڈ آ رہا ہے یہ بھی دیکھو ایک نئی چیز اور سکھنے کوئی ملے گی یہ ہم لوگوں نے سیلیکٹ کیا یہ سیلیکٹ کیا یہ سیلیکٹ کیا پھر یہاں پہ آگے میری سیلیکشن کلوس ہو گئی اب ایک سیلیکشن تو بند گئی اگر میں دوسری سیلیکشن لوں گا تو یہ سیلیکشن گائپ ہو جائے گی اس لئے میں شفٹ دباتے ہوئے ایک اور سیلیکشن لے رہا ہوں یعنی ایٹ سیلیکشن کر رہا ہوں یا اوپر سے میں نے یہ بٹن دباؤں تو یہاں سے یہ ایٹ سیلیکشن ہو جائے گی تو یہ ہمارا پاس میرے ہینڈ ٹول چاہیے تھا یہ دیکھو یہاں سے سپیس بار سے یہ آ رہا ہے ہینڈ ٹول یہ چیز چھیک ہو گیا اب یہ سیلیکشن بند ہی جا رہی ہے اب میں نے سیلیکشن پھر سے کلوس کرنا ہے جب بھی یہاں پہ لاؤ گے اوہ جیسا آیا گے اس کے اوپر یہ سیلیکشن کلوس ہو رہی ہے ہینڈ ٹول یہاں سے بھی آ سکتا ہے اور میں سپیس بار سے بھی لے کے آ رہا ہوں اب جو ہے میں اس کو زوم موڈ کرتا ہوں کنٹرول مائنس سے اینڈ ٹول سے اس کو ری پوزشن کرتا ہوں اب یہاں جا کے میں کلک کروں یا لیئر وائر کوپی یا میں کنٹرول جی کروں ٹھیک ہے دو ایک ہی بات ہے اب دیکھو میرے پاس جو ہے یہ میں نے پہلے ہی بنائے تھا اس کو اگر میں غیب کر دوں یہ دیکھو تو یہ ہمارے پاس یہ سیلیکشن بن رہا ہے کچھ یہاں پہ کچھ مسئلہ ہوا ہے ایک منٹ سے تو اسی طرح ہم سیلیکشن کر سکتے ہیں ان کو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں اس کو بھی میں نے ڈیلیٹ کیا تو یہ میں نے پہلے ہی کیا ہوا تھا اس سے کچھ گھڑ بڑ ہوا ہے میں نے گلتی سے اس کو ڈیلیٹ کر دیا ملح آپ اسے دوبارہ سیلیکٹ کر سکتا یہ اس بیلڈنگ کو اگر میں سیلیکٹ کرنا ہے تو مجھے پولیگون لاسو ٹول ہیلپ فول ہوگا اب میں کنٹرول یہ کروں اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہو دیکھو یہ پوری بیلڈنگ سیلیکٹ ہو گئی ہے تو اسی طرح پولیگون لاسو ٹول کام آتا ہے اس کو ایڈ کرنا سب ٹرک کرنا اس سیم وہی کہانی ہے پہلے جیسی تو پھر سے میں ایک اور ٹول ہے یہاں پہ مگنیٹک لاسو ٹول اس کو سمجھانے کے لئے اسی ایمیج میں چلا جاؤں گا اور اس کو میں زوم کروں گا ہینڈ ٹول کو پریس کر تو اس کو ری پوزشن کروں گا تھوڑا سا زوم آٹ کروں گا کنٹرول مائنس سے اور یہاں پہ میرے پاس ہے مگنیٹک لاسو ٹول مگنیٹک لاسو ٹول بھی ایک پڑے مزدار ہے یہ دیکھو یہاں پہ میں نے کلک کیا یہ صرف پکزلز کو ایک دفعہ میں کلک کروں گا اور اگر کلک کرو گے تو یہ سٹوپ ہو جائے گا دوبارہ سے یہ دیکھو اس کو میں لیتے آوں گا تو یہ پکزلز ایجز کو دیکھتے ہو یہ فولو کرے گا یہ چیز یہاں پہ لارہا ہوں سرکل آرہا ہے کلک کر دیا یہ پوری سیلیکشن بنگے اسی سیلیکشن کے ساتھ بھی یہی کام کریں گے یہاں سے ایڈ سیلیکشن کر کے اس کو بھی سیلیک کر سکتے ہیں سب ٹریک سیلیک کر سکتے ہیں تو اسی طرح ہم لوگ کریں گے فور اگر میں نے ایڈ سیلیکشن کیا تو اس کو بھی میں نے سیلیک کروں گا تو یہ دیکھو کچھ یہ ڈسٹرپ بھی ہو رہا ہے تو ہاں یہ فولو نہیں کر رہا ہے اسے تو اس میں بھی اگر ہم بیک سپیس کرتے ہوئے پیشے آرہے ہیں تو یہ آ سکتا ہے پیشے دیکھو بیک سپیس کی مات سے ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھو یہ ہماری یہ دونوں سیلیکشن بن چکے اس کے ساتھ ہم کھیل سکتے ہیں اور اس کو اور بھی صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں کنٹرول جائے کے مات سے پر وہ کریں گے پھر اس کے کلر سے ہم لوگ چینج کریں گے ہیو اور سیچویشن میں یا کسی اور طریقے سے بھی کلر چینج کر سکتے ہوگا آپ نے فور اگرمپل کوئی بھی آپ ہیو چینج کر دو اس کی یہ دیکھو یہ کلر ہم لوگ کرتے ہیں اس کو کلپنگ ماس کریں گے تو دوسری سیلیکشن میں ہی چلے گیا اس لیئر پہ ہی ہم لوگوں نے یہ دیکھو یہ اسی طرح ہم اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں بہت سارے میز کے ساتھ ہم لوگ زیادہ تر کلوٹس کے جو کلرز ہوتے ہیں یا شرٹس کے کلرز ہوتے ہیں اس کو چیٹ کرنا کے لیے بھی ہم لوگ یوز کرتے ہیں اس کو تو یہ ایسے کام کرتا ہے فیلحال ہم اس کو ڈیلیٹ کریں گے اور ایک اور چیز میں ہم سکھانا جاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھو ایک فیل ہے اگر اپیسٹی ہم کم کریں گے اس کی تو یہ دیکھو یہ سے آ رہا ہے اپیسٹی ملت یہ کتنا ٹرانسپیرن ہو یہ بتاتا ہے ٹھیک ہوگا یہاں سے ہم کم زیادہ کر کے چیزیں کر سکتے ہیں اور فیل بھی یہ دیکھو کنٹرول یہاں سے آپ کرو گے یہ دونوں چیزیں بھی آپ نے دیکھا تو یہ تھی اب تک کی کہانی اور ہم لوگوں کا شاید لاسو ٹول کمپلیٹ ہو گیا اس کو ہم ریلیڈ کریں گے ہم ون ٹول کی طرف جائیں گے ون ٹول کیسے کام کرتا ہے ون ٹول کا و شوٹ کی اب یہاں پہ لاسو ٹول میں اگر میں کیپ وٹ سے و پریس کر رہا ہوں یہ آیا میجک سیلیکشن یا کیک سیلیکشن پہ آیا یہ آیا ہے کیک سیلیکشن پہ کیک سیلیکشن ملتب یہ دیکھو سیم کلر کے جو پکزل ہوتے ہیں اس پہ اس سیم کلر کے جتنے پکزل سے یہ سارے سیلیکٹ ہو گئے اور یہاں پہ نیو سیلیکشن پہ نہیں ایڈ سیلیکشن پہ تو یہ دیکھو تو ایک منٹ ایک منٹ تو اس کو اگر میں مائنس کرنا چاہوں یہاں سے مائنس کر سکتا ہوں یہ دیکھو اس آیا کو میں نے مائنس کیا اس آیا کو میں نے مائنس کیا ٹھیک ہو گیا تو سسٹم تھوڑا سلو ہو رہا ہے ایڈونٹ نو آئی اور اس کے ایڈ بریکٹ جو ہے اس کو دباتے ہو اپنا کوئک سیلیکشن کو بڑھا سکتے ہیں ہم لوگ یہ یہاں سے میں نے ساپ کیا تو یہ چیزیں یہ ہے کوئک سیلیکشن ٹھیک پھر سے اس کو میں چھوڑا کر دیتا ہوں تاکی اس کا ایفیکت زیادہ فیلینا صحیح ہو گیا یہ دیکھو ہم لوگوں نے مائنس بھی کر دیا اس کو ٹھیک ہو گیا اگر پھر سے ہم نے پلس کرنا ہے تو پلس کریں گے نیو سیلیکشن کرنا ہے یہ سارے فنکشنز یہی پہ بھی ہے پھر اس کو ہمیں کنٹرول جے کر کے اس کو اوپر الگ سے آ جائے گا یہ کھانی یہ اب لوگ پھر پتہ ہے تو یہ تھی کوئک سیلیکشن کی ایک اور ہے میجک میجک سیلیکشن اس کو بھی ڈیلیٹ کر دینا ابھی تک فیلحال کے لئے اور میجک سیلیکشن میں چلے جاتے ہیں میجک سیلیکشن میں اگر ہم جائیں گے تو یہ بھی جتنے سیم پکسل سارے سیلیکٹ ہیں یہاں پہ انٹیالیازنگ پہ چک ہے اور کنٹیجیس کنٹیجیس ہونے کا مطلب یہاں پہ بھی یہاں پہ اور جتنے بھی یلو ہے اس ٹولرینس کے حساب سے یہ سیلیک ہوگا میں کنٹرل ڈی کروں گا تو دی سیلیکٹ ہو جائے گا انٹیالیازنگ پہ کلک کنٹیجیس جو ہے اس پہ میں چک کروں گا تو یہ صرف یہاں پہ سیلیکٹ کرے گا یہاں پہ نہیں کرے گا ٹھیک ہو گیا اب میں اگر اس کی ٹولرینس کو بڑھا دیتا ہوں کنٹرل ڈی سیلیکٹ کرتا ہوں اس کی ٹولرینس کو اگر میں ہنڈریٹ کر دوں اگر اس کو آپ کو پورا سیلیکٹ ہو رہا ہے اور اگر میں کنٹیجیس کروں گا تو یہ سب میں ہی ہو رہا ہے اور یہ سب ٹولرینس کا کھل ہے اور یہاں پہ بھی ہے یہ بھی کچھ آپشنز ہیں کی تھری بھائی تھری اور کتنے پوائنٹ میں مطلب آپ سیلیکٹ کر دوں الیون بھائی الیون تھرٹین بھائی تھرٹین یہ اس ایریا کو دیفائن کرتا ہے کی کنٹرل ڈی فر ایزمپل میں یہاں سے کرتا ہوں تھرڈی پن بے تھرڈی سو یہ پیگزل دیکھے گا کتنے پیگزل اس حساب سے اس حساب سے سیلیکٹ کر گیا میں اگر تھری بے تھری ایوریج کی حساب سے کروں گا تو اسی طرح یہ وہ ہوتا رہے گا اب تک ہم نے ریفائن ایجس اس کا پورا ایک پینل کھل جاتا ہے تو فیلحال ہم لوگوں نے یہ سیلیکٹ کرو گا تو یہ اینیبل ہو جائے گا پھر یہاں سے ہم لوگ کام کر سکتے ہیں ریفائن ایجس میں بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے ہو کہ یہ کیسے کام کرتا ہے کیا کیا چیزیں اس میں پورا نیا پینل ہے فیلحال اس کو چھوڑتے ہیں اور ٹی سلیک کرتے ہیں اور ہمارا جو ہے میجکس ون ٹول بھی ہو گیا کوئی سیلیکشن بھی ہو گیا تقریبا تو میرے خیال سے ہمارا آج کے لیکچر کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے اور آپ لوگ کو دو ٹول سمجھ میں آئے ہوگی اب تک چار ٹول سے ہو گئی ہماری اور اگر کوئی فیڈبیک ہو کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں بتا سکتے ہیں ہم چیزوں کو امپروف کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ لوگ کو سمجھانے کی پوری کوشش کریں گے تو اب تک کے لئے اتنا ہے مجھے زیادی اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھے